الحمدللہ وقفا والسلام علی عبادلنزی وصطفیٰ امعباد ہماری اس دفع کی مجالس کا جو بڑا عنوان تھا وہ اخلاق کے بارے تھا کل جمعہ کا درس بھی اسی عنوان کے اوپر دیا گیا اخلاق حمیدہ کی شریعت کے اندر بہت اہمیت آئی ہے انسان کے اخلاق ہی تندہ ہوں گے اس کی وجہ سے اس کے قریب بالوں کو اتنے ہی سکن ملے گا اس کے اہل خانہ کو بھی اس کے پروسیوں کو بھی اس کے دوست احباب اور اچھے اخلاق کی ایک پہچان ہی ہوتی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل کے رہنم پسند گئے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں جو دوسرے کا خیال رکھنے والا ہوں اپنے تقاضوں کو دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں لوگ اس کے ساتھ رہ کے پھر شکتے ہیں اور جب تور شروع ہو بات بات پہ غصہ کرے بگڑے تو وہ آدمی لوگ اس کے دور بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب لوکن تفضن غلیز القلب لن فضو بن حولک اگر آپ کی دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ سب آپ کے دل سے دتر دتر ہو جاتے ہیں تو قرآن پاک سے بڑی گواہی ہے اور کیا ہو سکتی ہے تو یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ تھے کہ صحابہ آپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنی جانوں سے بھی جائے حضرت انسل اللہ نے آپ کی خدمت میں آئے جب دس سال کے تھے تبیباً دس سال کے تھے ان کی والدہ ام سلیم نبی علیہ السلام کی بخ خدمت کیا کرتے تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو فیش کیا اس لیے نبی علیہ السلام اور کہیں بھی رات کا قیام یہ دوپہر کا کہلولہ نہیں فرماتے تھے سوائے اپنے خاندان کے گھروں کے مگر انہیں سلیم ایسی صحابیہ تھی کہ ان کے گھر دوپہر کا کہلولہ بھی بھر لیا کرتے تھے ان کی قربانیاں بھی بڑی ہیں ان کی محبت غیرت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شیشی دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جب نبی علیہ السلام آرام فرمائے سو رہے ہوں اور آپ کے جس میں مبارک پر پسینے کے قطرے آئیں تو تم ان قطروں کو شیشی میں جمع کر لیا کریں تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا معامل ہے تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے معبوب ہم یہ آپ کے جس میں اتھر سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں ان کو خوشبو میں ڈالتے ہیں تو خوشبو کی خوشبو بہتر ہی جاتی ہے ان کی محبت غیرت کا یہ تو عزت انہس اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں اس عمر میں آیا اور وہ حضوری زندگی بھر پر ساتھ رہے فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے ساری زندگی نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ مجھے کبھی مارا اور نہ انہوں نے مجھے کسی بات سے منع دیا کیا مطلب کہ جب بچوں کو پیار دیا جاتا ہے اس پیار کے رشتے میں وہ خود بخود ایسے انسان کی اتباع کرتے ہیں جیسے صدایہ ہوا جانور کیا کرتا ہے ضرورت نہیں پیچھاتے یہ کتنی عظمت ہے نبی علیہ السلام کی ایسا پیار دیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے ڈانٹ کھانے کی نوبت ہی دیا کوئی کام میں سنی کیا حکمت کے ساتھ چنانچہ ایک مصطبع ایک صحابی عرفات کے مجمع میں چل رہے تھے ایک طرف ان کی جو نگاہ اٹھی تو سامنے کوئی عورت تھی غیر محرم تو جیسے ہی اس طرف نگاہ اٹھی اور تھوڑی سے دیکھا نبی علیہ السلام پاس تھے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کھا صرف ان کے چہرے کو دونوں آفر سے پکڑ کر یوں کر دیئے حکمت دیکھئے اگر زبان سے کہتے کہ مت دیکھو تو گویا اس کے ایک عمل پر آپ کی گوہ ہی پڑ جاتی ایسا نہیں کیا بسیوں سر پکڑا اور پکڑ کر یوں کر دیا اتنی پیاری تم بھی یہ حکمت کہلاتی چنانچہ ایک صحاب ایک عرابی آئے عرابی کہتے ہیں لہاتی مسجد نبی انہوں نے نماز پڑی بیٹھے محفل میں تھوڑی دیر کے بعد جو وہاں سے اٹھے تو مسجد ہی کی حدود میں جو سہن پڑا تھا وہاں بیٹھے پشاب کر لی لگتے ہیں بیاتیوں کیا دلتی ہے دیوار کے اوٹ میں پشاب کر لیتے ہیں اب جب دوسرے صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے وہی سے پکارا اوئی کیا کر رہا ہے نبی اسلام نے دیکھا تو اشارہ سے منع فرما دیا جب وہ پارے ہو کر اتنی نام سے آپ کے پاس آئے آپ نے انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو اس کا عدم یہ ہے کہ اس کو ہم پاک رکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اب جب اتنے پیار سے سمجھایا تو وہ تو حیران دیا گئے اب تو کہ جب انہوں نے پشاب کرنا شروع کر دیا اگر اس وقت ٹوک بھی دیتے تو ان کے بس میں بھی نہیں تھا جب یورینیشن پروسس شروع ہو جاتا ہے تو اس کو روکنا ملے کے بس یہ نہیں ہوتا ہوتا کیا کہ ایک تو وہ روکنا پاتے دوسرا ان کے کپڑے بھی ناپاک ہوتے جسم بھی ناپاک ہوتا اور پہلے سے زیادہ زمین ناپاک ہوتی جدہ جدہ جاتے ہیں اس سے اور زیادہ ناپاک ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامشیت کیا اور پھر ان کو اتنے اتیار انداز سے بات سمجھائی صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتنے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی اچھا مجھ سے اتنی بیٹی غلطی ہوئی میں آئندہ یہ کروں گا وہ کروں گا وہ گئے پھر اپنے گھر والوں کے پاس جب جاننے لگے ان کے پاس سواری نہیں تھی نبی سامنے ان کو سواری توفر دے گی پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تو آپ نے اپنا جببہ اپنے کپڑے اس کو حدیعہ لے آپ جب وہ گھر کی طرف چلا تو کپڑے بھی نہیں سواری بھی نہیں تو پڑے شان سے اور پڑے شوق سے اپنی بستی کے گری پہنچا تو دور سے ہی پکارنے لگا اوہ میرے پائی اوہ میرے چچا اوہ میرے معمود رشتی داروں کے نام لے لے گے لوگوں نے کہا سجھے کیا ہو گیا کہنے لگا میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا ایسے استاد کو دیکھا کہ زندگی میں ایسا استاد کوئی دیکھ نہیں لکھتا دیکھو میں نے بستی میں بیٹھ کے پیشاپ کرنا شن کر دیا نہ انہوں نے مجھے مارا نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا پیار سے ایک بات سمجھا دی اور پیار مجھے دیکھو یہ تحفہ بھی دیئے اتنی اچھے اخلاق ان کے سب لوگوں نے کہا ہاں فاقی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہہ لگا چلو نفسات میں بھی تمہیں ملاتا ہوں سنانچہ اس واقعے پر اس بستی کے تین سا لوگوں نے آ کر اسلام قبول کر لی تو یہ ہوتے ہیں اچھے اخلاق جو دل مولد ہیں سیزا شدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی فتحت المدینہ بالاخلاق کہ مدینہ اخلاق کے ذریعے فتح ہے اس لیے ہمیں اس چیز کا بہت خیال لگنا چاہیے ہمارے قول سے ہمارے فعل سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دوسروں کا دل دکھیں آئے تو یہ حال ہے کہ جتنا قریب رہ رہے ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کا زیادہ دل دکھا رہے ہوتے ہیں یہ کہاں کی دینداری آگئی یہ ہماری بے وکفی ہوتی ہے غصے میں ایسی بات کر جاتے ہیں کہ اتنے عرصے کا کیا کر آیا اس پر پانی پھر جاتا ہے دوسرے بندے کے دل کو اس ایک فکرے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بنسبت اس سالوں کے جو اس کے ساتھ خامشی کی بلان جاتے ہیں تو زبان کا استعمال ذرا حساب سے کریں یاد رکھیں تلوار کا زخم بھر جایا کرتا ہے زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں رکھتا ہے یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں آئی چارے کے رشتوں کے ان رشتوں کو تلوار نہیں کار سکتی لیکن زبان ان رشتوں کو کار کر رکھ لیتی تو یہ تلوار سے کیلئے خطر نہ آگئے تلوار چلے تو نقصان تھوڑا زبان چلے نقصان زیادہ تلوار چلی تو جان گئی زبان چلی ہی ایمان گیا اس لیے اچھے اخلاق کو اپنانا اور ایسا بن کے رہنا کہ لوگوں کو سکھ پہنچیں بس ایک اصول دل میں رکھے نا کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو سکھ دینا چھٹ چھٹی بات پہ جد بنا لینا چھٹ چھٹی بات پہ پہ پر اسے سے نراض جانا اور خدا کے بندوں کہاں سے فرشتوں کو لاؤ گئے کہ وہ آکے رہیں تمہارے ساتھ اور مجھے تو یقین ہے کہ فرشتے بھی آکے رہیں تو آپ اس پہ بھی اتراز کریں عادت تو ہیں جس کی عید دیکھنے کی اس کو تو جبریل احسان میں بھی عید نظر آ جانا ہے جیسے وہ ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی بہت اچھی تربیت کی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کو بچیوں کے لیے بہت اچھے داماد ملے ایک ذرا داماد عجیب رنگ کا مل گیا اور وہ ان کی بیٹی کو بہت تنگ کرتا تو ان سے ایک دوست کسی نے پوچھا کہتے ہیں بس اس کو جو کہتے ہیں وہ ہی کرتی ہے یہ اس کے اعتراض کہتے ہیں اس کو جو کہتے ہیں بس وہ ہی کرتی ہے اور کیونکہ وہ دین پڑھی ہوئی اچھی نیک بچی تھی اور اس کو پتہ تھا کہ خامد نے جو کہنے میں نے وہ ہی کرنا ہے خامد کو یہ پناہ دیا بس جو کہتے ہیں وہ ہی کرتی ہے تو لوگوں کو تو اس میں کی اعب نظر آ گیا یہ بھی اعب ہے یہ سمجھئے کسی کی نظر میں کہ جو کہتے ہیں وہ ہی کرتی ہے تو یہ تو بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھیں درگزر کرنا سیکھیں دوسرے سے غلطی ہو سکتی ہے بے دھیانی کی وجہ سے دمکوفی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہ ہو اپنی کم اقلی کی وجہ سے نہ تجربہ کاری کی وجہ سے وہ کئی ایسی بات کر جائے اس کو بنیاد بنا کے یہ تو نہیں کہ دلوں میں پاسے کا رکھت لیں تو اچھا انسان وہی ہے نبی علیہ السلام نے چاہتا ہے جو تجھے سے توڑے تو اس سے جوڑے اب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث سامنے لے ہے جو تجھے سے توڑے تو اس سے جوڑے تو ہمیں تو حکم ہے کہ جو توڑے ہم ان سے جوڑے یہ جائے کہ جو مل کے رہنا بھی چاہے تو ہم آپ کو چھٹی باتوں پر خموشی اختیار کر لیں بولنا چھوڑ دیں ملنا ملانا نہ رکھیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ای خیال استو محال استو جوڑ سمجھے ایسے اللہ راضی نہیں ہوتا اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کے بننوں کو راضی کرو اس کے یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کے ذریعے اس کو راضی کرو یہ گناہوں کے ان کی مدد کرو مقصد یہ کہ جو نیک ہیں جو عرف میں نیک کہہ جاتے ہیں جو اپنی قرب سے نیکی کی کوشش کرتے ہیں جن کی زندگی کا زیادہ احیطہ نیکی پر گزرگتا ہے وہ نیک کہلاتے ہیں یعنی ان کی نیکیوں کو اور ان کی برائیوں کو اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر تو ان میں نیکی کا پہلو زیادہ نظر نیک آنی ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کو مسجد میں قصر سے آتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کی روائی دے یہ ایمان کی علامت ہے مسجد میں قصر سے آنا تو اس لیے جس بندے نے وزا قطع دینی بنا لی ہو مسجد کرتا ہو دین پر عمل کرنے کی اگر اس کی کوئی غلطی کو تحیبی ہو تو اس لا کرنی چاہیے انقطاع نہیں کر لینا چاہیے وَيَقْتَوْنَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُصَلْتِ اور یہ لوگ قطع کرتے ہیں ان تعلقات کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اب دیکھو یہ غور کیلئے جرح ایک بات بتاتا ہوں مثلا میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی میں جتنا محبت پیار کا تعلق ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کو پسند رہے ہیں جتنا محبت پیار کا تعلق ہوگا اتنا اللہ کو پسند رہے ہیں اب کئی لوگ اپنی طبیعت کی وجہ سے ذرا اسی بات کو ذرا سے بڑھا کرتے ہیں اور ان کو طلاق کا لوگ یاد آتا ہے بھول جاتے ہیں کہ یہ اب چھے بچوں کی ماں من گئی اور اس عمر میں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تجھے طلاق دوں گا تو پھر اس کے دل میں میرے بارے میں عزت رہے گی جس عورت کو چھے بچوں کے بعد کہہ دیا جائے کہ تجھے طلاق دے دوں گا کتنی انسیکیور فیل کرتی ہوگی وہ وہ اظہار کرے نہ کرے اس کا دل بہت انسیکیور فیل کرتا ہے کہ اس مندے کے ساتھ پتنی کب کیا ہو جائے مردوں کی پڑی بیوکروفی یہ ہوتی ہے کہ یہ لفظ سنا کے آ جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس لفظ کے بعد اس کے ذہن میں جو پروسٹ شروع ہو گیا وہ کیا ہے چنانکہ یہ اپنی بیوکروفی کیوں جیسے ایک دماغ میں دو دماغ بنا گیتے ہیں وہ پھر رہتی بھی ساتھ ہے مگر اپنی سوچ بھی رکھتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے کوئی سہارا اس کو چاہیے ہوتا ہے کوئی بندہ اپنے دل کا غم سنانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے کتنی بیوکروفی کی کہتے ہیں کہ جس سے انسان کا تعلق ناغذیر ہو یعنی دور ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ رنجشتہ پیدا کر لینا اس سے بڑی دنیا کی بیوکروفی کوئی نہیں ہوتی کوئی دور تو ہو نہیں سکتے اور رنجش بھی اسی سے پیدا کر رہے ہیں دل دکھرے والی بات ہے نا اس لیے شریعت کا حسن نے کیے کہ اس نے یہ کہا شریعت نے یہ کہا کہ میں بیوی جتنا محبت پیار سے رہیں گے اتنا ہی پسندی تک اب انسان ہے نا کبھی بیوی کسی موڈ میں ہے کبھی خامل کسی موڈ میں کبھی خامل سے غلطی ہو سکتی ہے کبھی بیوی سے ہو سکتی ہے اچھا جب ہو سکتی ہے تو شریعت کی خوبصورتی دیکھئے کہ شریعت نے کہا کہ ان دونوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے اگر اس میں کوئی میرے حق میں کمی ہے تو ہم اپنا حق محبت کر دیتے ہیں اس لیے اگر میں بیوی کے درمیان نراض بھی ہو شریعت کا مسئلہ ہے اور سلو کروانے والا درمیان میں ایسی بات کوئی کر دے کہ جو حقیقت کے خلاف ہو مثلا اس کو کہ کہ یہ تیری بیوی تو اسے محبت بہت کرتی ہے وہ غصے میں تو اسے لڑ لیتی ہے قلاع ہے مگر محبت بہت کرتی ہے اور تیری تاریخوں بھی کر رہی تھی حالانکہ اسے تاریخ نہیں کی لیکن یہ ایسی بات کر دیتا ہے جس سے کہ خامل کے دل میں بیوی کا پھر وہ ہی قربہ آ جاتا ہے یہ بیوی تو سمجھائے کہ تیرے خامل بیوکروفی کی وجہ سے ایسی بات کر گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تجھے بہت چاہتا ہے بیوی اس کے بیوی سراؤنگ فی لے لینا تیرے بارے میں تو جس سے کہ بیوی کا دل ذرا موم ہو جائے خامل کے بارے میں اور وہ قریب آ جائیں اگر چیئے خلاف واقعہ بات ہے جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان سنو کروانے والا شخص اگر حکمت کی وجہ سے کوئی جھوٹ بھی بول لے گا میں جھوٹ کے گناہ کو معاف کر دیئے اور جب فرمتگاہ نے اپنے حق معاف کر دیئے اور یہ کہا کہ تم اکتے ہو جاؤ مل جاؤ تو پھر بندوں کو کہاں اختیار ہے کہ وہ لوگوں کے بیان فاصلے قدع کر لیے کسی حدیث افاصلے آتا ہے کہ لیلت القدر میں اللہ رب العزت سب گناہوں کی معافی کر دیتے ہیں چند گناہوں کو معاف نہیں کرتے جن میں سے ایک یا بیوی کے درمیان جدائیں دھالیں کئی ہوتے ہیں نا جی بیوی کو خاند کی بات کر دی خاند کو بیوی کی بات کر دی جدائیں دل میں دھالیں اللہ تعالیٰ لیلت القدر میں بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرتے تو بات یہ سامنے آئی کہ اچھا انسان وہی کہ جو اللہ کے بندوں کو سکھ دے دکھ نہ دے اور جتنے قریبی لوگ ہوں گے تعلقات والے ہوں گے ان کے ساتھ خوشی خلاقی کا دکھنا فائدہ ہوگا کہ ایک مومن کے ساتھ اور ایک رشتہ دار کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں دو آدمی نماد پڑھنے آئے ایک نے کہا پنکہ چلا دو دوسرے نے کہا نہیں ضرورت نہیں ان کی آپس لڑائی ہوئے اب بتائیے کہ اس سے بڑی دیوکو پیار کیا ہو سکتی ہے کہ موسا میں ایسا ہے درمیان کا ایک کی طریعت چاہ رہی ہے پنکہ چلا دو دوسرے کہتا ہے نہیں بند گھر دو اب اس سے لڑ پڑے کہیں دونوں نمادی وہ بھول گئے اس بات کو کہ ہم نے خدا کو ایک مانا ہم نے اپنے رسول کے جو ہے وہ گواہی دی ہم نے قرآن کو مانا ہم نے قیامت کو مانا پریشتوں کو مانا دین ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا اتنا سب کچھ ایک ہونے کے بعد اور پھر زندگی کا رخ دونوں کا نماز کی طرف ہے تو نکی کی طرف ہے اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ پنکہ چلا دوں اور پنکہ نہ چلا ایسا نہیں نا قربانی نہیں میں یہ میں بڑی بری بات بڑی آپ دیکھیں اکثر یہ جو باتیں ہیں یہ میں کی وجہ سے آتی ہیں میری بات نہیں سنی گئی میری بات نہیں مانی گئی ہماری سنتا ہی کوئی رہی تو میں ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ بھئی آبان ہی جاتے ہیں ہماری تو سنتا ہی کوئی رہی یہ نہیں میری مانی جاؤ میری مانی مانی جائے جو میں کہتوں بس وہ مانی ایک دفعہ ایک بچہ رو رہا تھا تو ماں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو کہتے ہیں وہ مجھے مارے نہیں دیتا دوسرے بچے کی طرح کہتے ہیں وہ مجھے مارے نہیں دیتا یعنی یہ اسے مارنا چاہتا ہے اور وہ مارے نہیں دیتا تو رو رہا ہے کہتے ہیں بھی وہ مجھے مارے نہیں دیتا تو بھائی اچھے اخلاق اپنائیں اور انسان بن کے زندگی گزارے اور جب دوسرے کو تولنا ہو تو ذرا دل کھول کے تولے دل تن کر کے تولنا کہ بس سوئی کے ناکے میں سے گزارنا دوسرے کو یہ کوئی انسان ہے اس لیے شریعت نے کہا کہ جیسے اپنے بارے میں معاملہ چاہتے ہو ایسا دوسروں کے بارے میں بھی معاملہ چاہتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے کسی غلطی کے وجہ سے ہمیں جنہ میں ڈال دے ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے درگزر کرمائے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ ہو تو ہمیں چاہیے ہم بھی دوسروں کے کار درگزر کا معاملہ کریں تو اس لیے رہن سہن سیکھنا پڑتا ہے یہ باتیں تو چھوٹی نظر آئیں گی ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ رہن سہن سیکھنا پڑتا ہے تو آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ انسان ہے بس سے غلطی ہو سکتی ہے بس انبیاء اکرام کی شان ہے کہ وہ غلطی سے اللہ تعالی نے ان کو بلند کر دیا باقی سب انسان اللہ تعالی کے ہم دستور یہ ہے کہ جس مندے سے غلطی ہو اور ماں بھی مانگ لے اللہ تعالی اس کی گناہوں کو اس کی نیتیوں میں تبدیل کرتے ہیں ماں کی کی عادت ہوتی ہے ماں کی عادت ہوتی ہے مار لیتی ہے کسی کو مانے نہیں دیتی یہ جی بات ہے محبت ہوتی ہے نا خود تو مار لے گی لیکن کسی کو نہیں مانے لے گی اللہ اکبر اللہ تعالی کیا سبق دیتے ہیں ہمیں قرآن مجید میں دیکھیں درہ غور سے سنجھیں منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان مانا جوٹا الزام لگایا اتنا فرقہ گھنڈا کیا اتنا فرقہ گھنڈا کیا کہ چند ایک مسلمان بھی ان کی باتوں میں آنے ہیں ان میں ایک وہ بھی تھے جو سیدہ عائشہ صدیقہ اکبر لانو کے رشتدار تھے اور غریب تھے اور سیدہ عائشہ صدیق لانو نے ان کا مہانہ باندھا ہوا تھا ان کو مہانہ خرچے کے لیے نہ کم دیتے تھے اب ایسے سے تو زیادہ ساوقت کی جاتی ہے نا کہ ایک رشتدار ہو اور دوسرا بندہ اس کو سپورٹ بھی فننسلی کر رہا ہو تو اس سے تو توقع کی جاتی ہے کہ بھئی اگر کوئی گھر کے خلاف بات ہوگی تو وہ گھر کا حفاظت کرے گا ساتھ دے گا یہ توقع تو نہیں کی جاتی کہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے اُلٹا گھر کے بارے میں باتیں شروع کر دیں تو جب انہوں نے بات کی تو سیدہ صدیق کے پر کوئی پڑھا اور جب براد کی آیتیں اترائیں اللہ نے گواہی دے دی کہ یہ تو صدیقہ ہیں اور سچی ہیں اور جھوٹی بات کی گئی ہے تو سیدہ صدیق کے پر لانوں کو پھر اس وقت اور زیادہ گھتا ہے آپ نے ارادہ کر لیا اچھا اب اس کا مہانہ میں نے پنچ کر دی میں نے اس کا مہانہ بس بڑھا دے جب یہ ٹیسلہ کر لیا اللہ تعالی نے آیتیں اتار دی قرآن کی آیتیں اتار دی اور ان کو کہا کہ جو اہلِ فضل ہیں یعنی جن کو دیا گیا ہے اور وہ دوبوں کو دیتے ہیں ان کو یہ بات زید نہیں دیتی کہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہے ہیں تو اس احسان کے سلوک کو من کر دیں ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں قرآن کے الفاظ دیکھو کہ ان کو معاف کر دیں کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہیں معاف کر دیں وَلَا يَأْتَلِئُ لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ تم میں سے ان الفضل ہیں ان کو یہ بات زید نہیں دیتی کہ وہ جن کے ساتھ احسان اور فضل کا سلوک کرتے ہیں وہ بند کر دیں لَا تُحِبُّونَ اَيَبْتِرَ اللَّهُ لِكُمْ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دیں سبحان اللہ جب یہ آئیتیں اتریں سجنہ صدیق کے پر لانو اس کو پڑھ کر کہیں لگے اچھا ہمیں اپنے رب کی بات پر عمل کروں گا چنانچہ آپ جتنا خرچہ پہلے دیتے تھے اس تاریخ سے اس خرچے کو ڈبل کریں اس کو ڈبل کریں اللہ نے سفارش فرمائی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی سفارش کی وجہ سے جنہاں کی چنانچہ میدان جہاز میں ایک مرتبہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اب جب پیچھے ہٹنا پڑا تو پیچھے ہٹنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رنج ہوا کہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا چنانچہ اللہ رب علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آئیتیں اٹھا آتی اے میرے مابو یہ جو آپ کے دوست جو ہیں یہ جنگ میں دشمنوں کے زور کی وجہ سے یہ وقتی طور پر پیچھے ہٹ گئے تھے اور آپ کے دل میں رنجش آئے وَسْتَقْفِرْ لَهُمْ وَرْحَمْهُمْ آپ ان کی استغفار کو معافی کو قبول بھی کر لیں اور ان پر رحم پھائیے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرَ تو مختلف کاموں میں ان سے مشروع بھی کر لیں اللہ صلی اللہ کی شان دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ ان کی غلطی محافظ کر دیں ان کی غلطی کو محافظ کر لی دیئے پھر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کی دیئے اور ان کو اپنے عمور کے مشروع میں شریف کر لیں یہ ہیں اخلاق عظیم تو ہم اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو واقعی ہم تو اللہ کے بندوں کو بہت ہی تکلیف دیتے ہیں کبھی قول سے تکلیف دی کبھی فعل سے تکلیف دی اللہ ہی حافظ ہے ہمارہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اخلاق اچھے بنانے کی توفیق نصیب فرما دے وَآخِلُ دَعْوَانَا حَنِ الْحَمْدُ لِلَّا موسیقی